کیا آپ کو پتا ہے ایمازون جنگل اتنا بڑا ہے کہ اس کے اندر یونائٹڈ کنگڈم جیسی 23 دیش سما سکتے ہیں اس کا ایریا پچپن لاکھ سکوئر کلومیٹر میں پھیلا ہے اور یہ تو اس کا ایریا ہے اگر اس کے بارڈر کی بات کری جائے تو اس کی لمبائی اتنی ہے جتنی ہم دلی سے ممبئی سات بار چکر لگا سکتے ہیں اور یہی وہ خطرناک جنگل ہے جہاں دنیا کا سب سے خطرناک جیو گرین اینکونڈا پایا جاتا ہے اور جو ہم ابھی سانس لے رہے ہیں اس کا 20 پرتشت ایمازون رین فورسٹ سے ہی آتا ہے 390 بلین پیڑ سے بھرا یہ جنگل ہم سے صرف ایک ہی چیز لیتا ہے جو کی ہے کاربن ڈائوکسائیڈ اور ہمیں ایک محتوپورن چیز پردان کرتا ہے جو کی ہے آکسیجن اسے رین فورسٹ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں شاید ہی کوئی ایسا ہفتہ جاتا ہو جس دن بارش نہ ہوتی ہو اور یہ اتنا گھنا ہے کہ جب یہاں بارش پڑتی ہے تو بارش کی بوند کو زمین تک پہنچنے میں دس منٹ کا سمجھ لگتا ہے اس جنگل میں سولہ ہزار پیڑ پودھوں کی پرجاتیاں پائی جاتی ہیں اور تین سو اسی عجیب و غریب جانور کی پرجاتیاں یہی پر ہی پائی جاتی ہیں سائنٹیفک ریسرچ کے مطابق دنیا کا سب سے بڑا وہ سہارا کا ریگستان ہی ہے جس کی وجہ سے ایمازون رین فورسٹ قائم ہے اگر ہم پورے سہارا ڈیزرٹ کو سولر پینل سے بھر دیں تو یہ 2.5 ملین ٹیرا وارٹ الیکٹریسٹی پروڈیوز کر سکتا ہے جو قریب اتنی ہی الیکٹریسٹی ہے جو ہمارے جیسے 96 پلینٹس کی الیکٹریسٹی کنسمشن کو پورا کر سکے لیکن اگر ایسا ہوگا تو سہارا تھنڈا ہو جائے گا اور دنیا کا کلائمٹ سائیکل ڈسٹرب ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے سہارا میں بارشوں کا سلسلہ بہت بڑھ سکتا ہے اور وہی اس کا وپریت ایمازون رین فورسٹ میں بارشوں کی کمی ہو سکتی ہے اور دھیرے دھیرے ایمازون ریگستان میں بدل سکتا ہے ناسا کی سیٹلائٹ نے سہارا اور ایمازون کا ایک عجیب کنیکشن بھی ڈھونڈا ہے ہر سال سہارا سے 182 ٹن ریت اڑ کر ایمازون تک آتی ہے اس ریت میں فوسفورس زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ ایمازون کی پلانٹیشن کے لیے بہت فائدے مند رہتی ہے اور آپ کو ان سب چیزوں میں دلچسپی ہے تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے